اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رسالے کا نام اسلامی آقائد ہے جس کا دوسرا سبق ہے الیمان بالملائکہ فرشتوں کے بارے میں عقید ہے عقیدہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ حورت عقیدہ نمبر دو فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہیں میں لگے رہتے ہیں عقیدہ نمبر تی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نہ آر کرتے ہیں نہ سرکشی وہ ہر وقت اس کی یاد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں عقیدہ نمبر چار فرشتے بہت ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں چار فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام عقیدہ نمبر پانچ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں احکام و پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے حضرت میکائل علیہ السلام بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دن میں قیامت کے دن سور پھوگنے کا کام ہے یاد رہے سور سینگ کی شکل کے ایک چیز ہے جس میں پھوک ماری جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکان لے پر مقرر ہے جنات کے بارے میں عقید ہے عقیدہ نمبر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر گئے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو جن کہتے ہیں ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں اولاد بھی ہوتی ہے اچھے اور برے سب طرح کے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے عقیدہ نمبر دو شیطان انسان کا دشمن ہے اس کا کام ہے بہکانہ کسی پر بھی اس کو زور زبدستی کا اختیار نہیں وہ ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو وہ اس کے بے کاوے سے محفوظ رہتا ہے